بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو دو تین باتیں کینیڈا کے حوالے سے کور کر دوں گا کیونکہ یہاں پر اگین جو خبر میرے پاس آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے تقریباً تقریباً 28000 ورک ویزا جو ہے یا تو وہ پروسسنگ روک دی گئی ہے یا پھر وہ جو لینیا ہے یا جو بھی پروسس ہے اس کو شفٹ کیا جائے گا دوسرے موالک کے اوپر اور ان سے وہ اپرچنیٹی لے کر کسی اور کو دی جائے گی تو اس کے اندر جو ہے پاکستانی بنگلدیشی اور فلپینو نپالی بھی اکوموٹیٹ ہو سکتے ہیں تو یہ اٹھائیس ہزار کا نمبر جو ہے یہ ہمارے کھاتے کا نہیں ہے جو کہ ہمارے کھاتے میں آ جائے گا اب اس میں سے شیئر ہوتا ہے اب فارزمبل میں کہتا ہوں کہ ہمارے شیئر پانچ ہزار کا بھی ہے تو پانچ ہزار ایکسٹر لوگ جائیں گے بہرحال میرا یہ نہ موضوع ہے نہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں اس پانچ ہزار کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں اگر یہ مل گیا تو ہمارے نمبر بڑھے گا تو ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ ہمارے نمبر اس میں ایڈ ہوا ہے یہاں پر جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ آپ سٹیپ بیسے بنشدو کریں میں آپ کو میکسیمائز کر دوں گا تمام انفرمیشن کچھ معلومات سسٹم پہ ہوتی ہے کینڈ اوٹ سی اے پہ ہوتی ہے اور کچھ معلومات جو ہوتی ہے وہ پرسنل ہوتی ہے جو آپ کو وہاں پر جا کر پتہ چلتی ہے تو جو وہاں پر جا کر پتہ چلتی ہے پہلے وہ انفرم کر دوں اس کے بعد آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں وہ بتا دوں گا جو لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ ہم پہنچ چکے ہیں اب بتائیے کیونکہ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں ان کی تو میں یہاں پر جانے سے پہلے کاؤنسلنگ کرتا ہوں وہ بھی ایک سیشن ہوتا ہے ہمارا لیکن جو لوگ کاؤنسلنگ کر کے نہیں گئے ایسی نکل گئے جو بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ان کو بھی میں بتا رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے تو وہ بھی دیکھیں یہ ویڈیو جیسی بھی گئے ہیں دیکھ لیں ویڈیو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ کسی کے بھی کلائنٹ ہیں ہوں گے میرے آپ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایسا برودر جو ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں یہ معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس معلومات کو جو آپ نے رکھنا ہے وہ رکھنا ہے ستائیس سپٹمبر دو ہزار تیس کے حوالے سے یہ نہ ہو کہ آپ لوگ دو ہزار پچیس کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں سن رہے ہوں لوگ دیکھتے ہیں نا بیڈیو اب یہ بیڈیو جب جائے گی تو ایک ڈیلیٹ تو نہیں ہوگی نا پھر دو ہزار تیس میں دو ہزار ستائیس دو ہزار اٹھائیس کے اندر بھی اگر آپ بولیں گے بھئی اپنے باتیں کیوں تھیں وہ میچ نہیں کر رہی ہیں تو میں نے پھر ڈیلیٹ بتا دی ہے دو ہزار تیس سپٹمبر اور آج ہے ستائیس سپٹمبر اوکے اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کینیڈا کتنے پروگرام اناؤنس کرتا ہے تو تقریبا تقریبا اگر ہم امیگریشن کی بات کریں پی این پی کی بات کریں مختلف پیکج کی بات کریں تو ایک سو بیس سے زیادہ پروگرام یہ دیتا ہے اور وہ موسٹری پروگرام جو آپ لوگوں کی علم میں ہے میں آپ کو دے چکا ہوں اگر کوئی بس پندرہ بیس پچیس سیس رہ گئے ہوں گے تو وہ بھی میں کر دوں گا اور جو آنے والے پروگرامز ہیں جو تقریبا پچاس ہارڈ میرے علم میں ہیں تو وہ بھی میں آپ کے سامنے تب ہی رکھوں گا جب ان کا بقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی ایک پروگرامز سپٹمبر میں آیا ہے اس طرح سے پروگرام آتے رہیں گے اور وہ پہلے پائلٹ ہوں گے بعد میں پروگرام بن جائیں گے تو میں آپ لوگ کے ساتھ ہوں آپ خود بھی کر سکتے ہیں ہمارے آفیس سے بھی اس کی اسسسمنٹ بھی کرا سکتے ہیں اور پروگرام میں ڈریکٹ بھی آ سکتے ہیں اگر سمجھ میں آرہا ہے با ٹھیک ہے بات سمجھ نہیں کی ہے سمجھ میں آکے تو اٹسو کے تو اس کے اندر اب معاملہ آتا ہے کہ پروگرام کے علاوہ کونس اپشن ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے نمبر ٹو کے اوپر ورک ویزے کا ورک ویزے کا اپشن بھی بہت زیادہ پپولر ہے اور آپ دنیا میں کہیں پر بھی ورک ویزے اپلائے کر سکتے ہیں یہ آپ کا حق ہے ہاں یہ ضرور ہے چونکہ ہم اوورسیز کنسلٹنسی ہیں تو ہم اس بات کا ادراک رہتا ہے کہ ہم جہاں پر جوب لینے کی بات کر رہے ہیں فیس بک تو بھرا ہوا ہے فیس بک پر تو جمع بزار اتوار بزار پیر بزار سب لگا ہوا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا دو حصوں میں ڈیوائٹ کر دیجئے ایک کو آپ کہیے ڈیمانڈ والی کنٹریز ایک کو آپ کہیے اپلائے والی کنٹریز تو کینیڈا جو ہے وہ ہمارے لیے یا انڈیا کے لیے یا نپالیوں کے لیے انڈیا لہرب نہیں رہی لیکن نپالیوں کے لیے اور ہو جائے گی دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا بنگالیوں کے لیے یا فلپینیوں کے لیے یا یہ جو باقی بھوٹانیز ہیں جو کچھ بھی ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ہے اپلائے کرنے والی کنٹری آپ کو اپلائے آپ کا سیپریٹ کیس ہوگا کوئی ریشو نہیں کچھ نہیں آپ کا اپلائے ہوگا آپ کا لیمیاں آئے گا آپ کو لیکھے جائے جائے گا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا کہ پہلے کتنے گئے اور آپ کے بعد کتنے جائیں گے اگر دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں گیا یا ایک بندہ بھی نہیں جائے گا لیکن اگر آپ کا پروسس ہو گیا ہے کمپلیٹ لیمیاں آ گیا ہے تو آپ جا رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم کرنا کہ پہلے کتنے گئے اور کتنے جائیں گے اس سے کوئی فرنی بڑھتا ورگ ویزے کے بعد پروسس آتا ہے سٹوڈنٹ ویزے کا اور سٹوڈنٹ ویزے ہم براہراس پروسس نہیں کرتے ہم آپ پر ٹیم آ جائے گی جگہ بن چکی ہے تو وہ ہم لاؤنج کر دیں گے لیکن فیلال جو میں نے سنا ہے جس میں ٹویشن فیز بلا 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 جو کچیز بھی آپ کھٹا کر لیں تو تقریبا تقریبا لگ بھگ ایک سال کی فیز ہوتی ہے لگ بھگ موٹی فیز وہی ہوتی تو کم از کم پاکستانی پچاس لاکھ روپے کے آس پاس یا کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن پچاس کی ایوریج پکڑ کے چلیں کیونکہ اگر اگر فرزامبل چالیس ہونے ہیں یا پینتیس ہونے ہیں تو آپ پچاس کا دماغ بنایا کریں ہمیشہ اوپر کی امام کو پکڑا کریں اس کے بعد آپ آ جائیے جو وہ ہے سٹوڈنٹ کی میں بات کر رہا تھا تو جو میں نے وہاں پر دیکھا اور ان سٹوڈنٹ سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں اتنا زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے بولا کہ جی لیبر شارٹیج کینیڈا کا ایک معمول بن چکا ہے اور کینیڈا میں لیبر شارٹیج ہے اوکی فائن پھر آپ خوش کیوں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب تک گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ بیس گھنٹے کام کر سکتے ہیں ویکلی اور اب ہمیں انہوں نے کر دیا ہے ڈبل ہم چالیس گھنٹے کام کر سکتے ہیں مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ ینگ ہیں بہت زیادہ فل ٹائم ہوتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ لیجئے آٹھ پانچ چالیس اگر آپ عام آدمی کی بات کریں تو وہ چالیس گھنٹے کام کرے گا تو ہفتے میں تو وہ آٹھ گھنٹے کام کرے دلی تو دو چھٹیے لگا لیں ختم ہو گیا چالیس گھنٹے ہو گیا پورے آپ کے تو اس لیے بڑا زبردست ہے یہ اب آجائیے رہائش کے اوپر آپ نے سوال کیا تھا کہ رہائش کا بتا دیں رہائش میں یہ ہے جرنلل سپیکنگ اس میں آپ دو سو پانچ سو آٹھ سو ڈالر اوپر نیچے کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے جگہ کے اوپر لوکیشن کے اوپر بیلڈنگ نہیں ہے پرانی ہے ٹھیک ہے نا بیسمنٹ کے اندر ہے چھبیسمہ فلور ہے بھائی یہ گنجش رکھیے گا میں ایوریج پکڑوں گا ایوریج میں یہ ہے کہ تقریبا تقریبا تین ہزار پے کا اگر ایک اپارننٹ مل رہا ہے ٹو بیڈروم اپارٹمنٹ مل رہا یا کچھ بھی آپ مان لیجئے تو لوکیشن کوئی بھی ڈال دیجی بیچ میں تو اس میں اگر پاکستانی رہ رہا ہے گروپ لڑکے لڑکے رہ رہے ہیں مان لیجئے کہ ہاں پر چھے لڑکے کہتے ہیں ہم یہ لے لیتے ہیں دو کمرے لے لیتے ہیں یا تین کمرے ہیں تو لے لیتے ہیں جو بھی ہے تو اس تین ہزار کو آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اگر وہ دو کمرے بھی ہیں تو اس میں اگر وہ چھے سو پہ آ رہے ہیں تو پانچ سو پر بندہ آ جاتا ہے اگر وہ چار بندے اس میں آ گئے تو ساڑھے سات سو آ گیا اس طریقے سے اگر تین لوگ اس میں قیام پذیر ہیں تو ایک ہزار آ گیا اگر دو بندوں نے لیا ہے تو اس کے اوپر پندرہ سو آ گیا اس طریقے سے یہ شیرنگ بیس کے اوپر آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ آجیں یہ فیملی سسٹم کے اوپر فیملی سسٹم میں اگر آپ ہیں فیملی کو لے کر آتے ہیں تو میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں جانے والے کو بھائی جا رہے ہو فیملی فیملی ابھی نہ کرو چلے جاؤ آپ کی فیملی کو آپ نے ہی پالنا ہے آپ نے ہی پیسے دینے ہیں میرا تو کچھ لیندر نہیں اس پر اندر نہ ہی گورمنٹ سپورٹ کرے گی تو you have to bear جب bear کرنے کی پوزیشن میں آ جاؤ بلالو ہمیں کونسا منع ہے لیکن بہرحال میں آپ کو صرف خرچہ بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے اور وہ یہ ہے کہ کرایا میں نے کہا تین ہزار روپے آپ نہیں پکڑ لیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد بجلی کا بل سو ڈالر نہیں پکڑ لیجئے گاڑی بہت ضروری ہے میں نے آپ کو سو دفعہ کہا ہے اور میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں آپ کو کہ جب گاڑی خرید کر ائرپورٹ جانے کے قابل ہو جاؤ تو فیملی کو لے کر آ جانا کیونکہ وہاں پر یہ جو آپ پاکستان میں ہر قسم کی ہر نسل کی سواری موجود ہے نا ہر شکل کی تو وہاں پر وہ دستیاب نہیں ہے ٹھیک ہے تو گاڑی کتنے کی ملے گی گاڑی کا اکینڈ ڈپینڈ کرتا ہے آن ویلیو آف دا مارکیٹ سیکنڈ ہینڈ کار فرسٹ اب فرسٹ ہینڈ چھوڑ دیں نا برینڈ نہیں چھوڑ دیں لیکن اگر ہم آپ سیکنڈ ہینڈ پہ آتے ہیں اور مناسب ریٹ پہ آتے ہیں اچھی گاڑی پہ آتے ہیں اب اچھی کہیے کچھ بھی کہیے لیکن دس ہزار سے لے کر دس ہزار بارہ ہزار تیرہ ہزار چودہ ہزار لگ بھگ بندرہ ہزار تک گاڑی آپ کو بہرحال مل جانی چاہیے اور وہ گاڑی مناسب ہوتی ہے اور اس کو جب آپ لے لیں گے تو اس سے پہلے آپ اس کو روڈ پہ نکالیں آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو اس کا انشورنس کرنا پڑے گا انشورنس کے بعد گاڑی روڈ پہ آنا جرم ہے انشورنس جو ہے وہ تقریباً تین سو ساڑھے تین سو کے اس پاس ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے نکتے ہیں نکتے ہیں پرانے ہو گئے ہیں تو تین سو پکڑ لیجئے تین سو کی آپ کی انشورنس آپ کی ہو جائے گی کسی کے ساڑھے تین سو اس کے بعد آپ کہہ لیجئے کہ گاڑی لی ہے تو پیٹرول بھی ڈلنا پڑے گا تو پیٹرول ایبریج جو ہے جو میں نے پرسنلی آپ کو بتا دوں تین سو ڈالر کے اس پر مہین منتری آپ رکھ لیں آپ کو جانا ہے آنا ہے تمام چیزیں محملات باقی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں چلاتے ہی رہتا ہوں تو پھر وہ لگ بات ہے دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایبریج تین سو ڈالر پکڑ لیجئے گا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ کھانا پینا گروسری منتری ہمارے ہاں ایک ہے نا فیشن کہ ہم لوگ مہینے میں ایک بار اپنے کچن کے لیے گروسری لیتے ہیں جس میں جو ہمارا چینی آڈا گھی یہ وہ تو وہ جو ہے نا وہاں پر اگر آپ ایک نارمل فیملی ہیں اور نارمل کھانا کھاتے ہیں تو پھر آپ اس کو ہزار ڈالر سے پکڑ لیجئے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں دو نہیں ہے چار بچے ہیں چار نہیں چھے بچے ہیں چھے نہیں آٹھ بچے ہیں بچے بڑے ہیں یہ ہے وہ ہے تو پھر اس حساب سے وہ بڑھتا رہے گا ٹھیک ہو گیا سکولنگ کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں کہ جی سکولنگ کے بارے میں بتاتے ہیں تو سکولنگ کا یہ ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ سکول کو مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ سکول جو ہے وہ ٹھیک ہے میرے بچوں کے لیے تو وہ پاکستان کے بارہ جماعت تک وہ فری ہوتا ہے وہاں آپ اس کو انٹر بولتے ہیں وہاں ہوتا ہے وہاں پر مسلم کمیونٹی سے سکول ہوتے ہیں وہاں پر ہندو کمیونٹی کا سکول ہوتے ہیں وہاں پر مختلف مذہب کے سکول وہ اپنی کمیونٹی سکول چلاتے ہیں تو وہ پھر سٹارٹ کر لیجئے ون تھاؤزن ڈالر سے پر منت اگر آپ پر اس کو پھر تربیت دے دیں وہاں پر آپ کی مذہب کی جو چیزیں وہ بھی سو شامل ہو جائیں گی اور آپ سمجھتے ہو کہ محول اچھا تو ٹھیک ہے باقی گھر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی گھر میں بھی وائی فائی کنیکشن لگا ہوا ہوتا ہے وہاں پر یہ وائی فائی کنیکشن ستر ڈالر اسی ڈالر میں یہ لگ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو بڑا خرچہ لمبا چوڑا ہو گیا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب میں اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل میں تو مجھا چکا ہوں اب میں اس کو شارٹ کٹ کرتا ہوں میں آپ کو صرف ایک جب کے بارے میں بتاؤں گا جو بڑی آسان ہے لوگ وہاں پہ میں دیکھتا ہوں مارے مارے گھمرے ہوتے ہیں کبھی ادھر سی وی کبھی ادھر سی وی جواب نہیں آیا پسینے صاف کر رہا ہے انسان آسان جو پہلے پکڑ لو پہلے سمپل سی بات ہے اب وہ اور اس کو کتنا بڑھانا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو فیاملی کے ساتھ سروائف کرتی ہے وہ بتا رہا ہوں سیکیورٹی جوپ سب سے بیس آپشن کیا ہے سیکیورٹی جوپ چار دن کا کورس ہوگا کروائیں گے آپ کو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی وہ داخلہ کتنے کا دیں گے داخلہ آپ کا ہوگا تقریباً دھائی سو ڈالر کا ٹھیک ہے نا دھائی سو تین سو سو پر نہیں ہوتا دھائی سو سو دو سو بھی ہو سکتا ہے دیبینڈ کرتا ہے انسٹیٹوٹ ڈیفرنٹ ہے نا تو میں نے جو دیکھا وہ دھائی سو کا تھا دھائی سو کا انسٹیٹوٹ اور وہ کرواتے ہیں سی پی آر بھی ٹھیک ہے نا سی پی آر مسنوی سانس کا معاملہ تو وہ کرواتے ہیں آپ کو اس کے ساتھ سو ڈالر کا تو یہ آپ سے چارج کر لیں گے ساڑھے تین سو اب اگر دو سو ہے تو تین سو ہو گیا ٹھیک ہے یہ تقریباً چار دن میں فارغ ہو جاتے ہیں یہ جو بھی میں جوب بتاتا ہوں نا جو بھی میں جوب بتاتا ہوں اور جو بھی میں ویڈیو میری ہوتی ہے اس میں ایک کمنٹ ضرور ہوتا ہے فی میل اپلائے کر سکتی ہے بھائی آپ لوگ ان کے لیے ایک عام انسان کے طور پر ٹریٹ ہوتے ہیں آپ کو کوئی ایکسٹرا بینفیٹ نہیں ملے گا ٹھیک ہے نا آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا آپ کیا کر سکتی ہیں کچھرے کا ٹرک چلا سکتی ہیں ٹھیک ہے سی پی آر کر سکتی ہیں آپ سیکوریٹی کر سکتی ہیں آپ جو بولیں گی یس تو انہوں نے کوئی جوب دے دی نہیں ہے کیونکہ ان کے لیے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ٹھیک ہے تو اس میں جب آپ کریں گے تو یہاں پر سیکوریٹی میں جوبز بہت ہیں اور اب تک جتنے لوگوں کو میں نے مشورت دیا ہے وہ لوگ تمام جو ہے بہت تیزی کے ساتھ اچھا اب وہ ہو گیا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ملے گا کیا ملتا یہ ہے تقریباً سولہ سے لے کر بائیس ڈالر کے اسپاس امام بنتی ہے میں نے ایوریش پکڑی ہے بیس ڈالر اگر بیس ڈالر ملتے ہیں اور آپ آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں روزانہ تو یہ بن جاتے ہیں ایک سو ساڈ ڈالر ایک سو ساڈ ڈالر اگر آپ کرتے ہیں اور آپ کرتے ہیں بائیس دن کام میں ہفتے کو اور اتوار کو آپ کو ریسٹ کروا رہا ہوں میں کہتا ہوں کام مت کیجئے آپ کی سیلری بن جاتی ہے پینتیس سو بیس روپے ڈالر ٹھیک ہے تین ہزار پانسو بیس ڈالر چالیس ڈالر اور اس قسم کی اماؤنٹ اگر آپ کو ملتی ہے تو آپ کیا ساڈ ڈالر اگر آپ کو ملتی ہے اب آپ کہتے ہیں کہ کیا میری لائف بن گئی میں سیٹ ہو گیا میں کمپلیٹ ہو گیا سات ہزار سیلری آ رہی ہے تو میں خوش آلو جاؤں نو میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ دونٹ سٹاپ ٹھیک ہے نا موو فارورڈ موو فارورڈ پاکستان میں ہو تو پاکستان سے آپ دوبائی جا سکتے ہو یورپ جا سکتے ہو کیناڑا جا سکتے ہو کم از کم ٹرائی تو کرو نا اپنی ایک قسمت تو عظمہ ہو یہاں پر آپ دیکھیں اور جب تک آپ کی قسمت اٹھنی جاتی جب تک آپ کا رسک وہاں پر لکھ نہیں دیا جاتا تب تک آپ لوگ کیا پتہ پہلے لکھاوا نہ ہو لیکن اللہ آپ کی محنت دیکھ کر کے اللہ آپ کی لگن دیکھ کر کے لکھ دے شفٹ کر اس کو یہاں اس کو شفٹ کر دے جہاں ہم مانگ رہے دے تو کیونکہ اللہ ہمیں سترہ ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اگر ادھر آپ بلیف کریں گے تو سترہ ماہوں ہم ایک ماہ کو کساں تنگ کرتے ہیں ہم نے کچھ چیز آئی ہو دی دودھ چاہیے ہوتا ہے کچھ آئی ہو دا تو وہی سلوک اور وہی رویہ جب آپ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں تو قدرت بھی آپ کے لئے مائنڈ چینج کرتی ہے اور قدرت بھی کہتی ہے ٹھیک ہے کیا کہہ رہا ہے یہ یہ شخص کی طرح گرڑا کیوں رہا ہے نماز بھی بھی مانگ رہا ہے ہر وقت تزویدی کر رہا ہے دعائیں بھی کر رہا ہے کیا کر رہا ہے ایفرڈ بھی کر رہا ہے کہتے ہیں آپ یہ شفٹ ہونا چاہتا ہے آگے یورپ میں کینیڈا میں یا دبائی میں یا کہیں پر بھی نام لے لیں ٹھیک ہے نا خواہش ہے اس کی تو جب آپ کی وہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو قدرت جو ہے وہ پھر ایسے اسباب پیدا کر دیتی ہے ایسے معاملات پیدا کر دیتی ہے ایسا محول پیدا کر دیتی ہے آپ کی گرد کہ ٹھیک ہے اس کو کچھ ایسا کرو یار ایسا کچھ سسٹم کرو کہ یہ ٹھنڈا ہو جائے کیونکہ یہ جب تک لے گا نہیں یہ جان چھوڑے گا نہیں تو یہ زد جو ہوتی ہے نا یہ جو ٹڑپ ہے یہ آپ سے کچھ کرواتی ہے کم از کم عمر بہت چھوٹی ہے اور آج کل تو وہ زیادہ چھوٹی ہے پچاس ساٹھ سال کے زندگی ہے لگے ہوئے ہیں دال روٹی چل رہی ہے اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے اس پر آپ کو آگے ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ دال روٹی پر آپ ہیں تو صرف آپ نہیں ہیں آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ان کے مستقبل کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی خواہشات کے ساتھ وہ دال روٹی پر خوش نہیں ہیں اگر مثال دے رہا ہوں کیا پتا وہ صبر شکر والی عورت ہو لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ خوش ہے کیونکہ آپ آپ دال روٹی پر خوش ہو آپ نے پورے گھر کو دال روٹی پر لگا دیا ٹھیک ہے نا کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے عزت کے ساتھ گزر رہی یا گزار رہے ہیں ٹھیک ہے عزت سے گزرنی چاہیے مگر ایفٹ بھی آپ کے اوپر فرض ہے پوری فیملی کو خراب مت کریں اپنی دال روٹی کے چکر میں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ